موسیقی جن تحائف میں یہ آیات بھی موجود تھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی گئی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تحائف عطا کیے جن میں سے پہلا توفہ پانچ نمازیں دوسرا توفہ سور بکرہ کی آخری آیات اور تیسرا توفہ ان تمام لوگوں کے لئے بکشش جو اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے یعنی کہ وہ تمام لوگ جو شرک نہیں کرتے ان تمام لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے بکشش جو کہ ایک اور حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی اسلام یا قلمہ ہوگا یا وہ شخص جس نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو بھی اللہ پاک جہنم سے نکال کے جہنت میں داخل کر دیں گے لیکن اس چیز کو آپ لوگ بہخوبی یاد رکھیں کہ اس حدیث میں جہنم سے نکال کر جہنت میں لانے کا ذکر کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف مو اٹھایا اور بولے کہ یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نکلا اور یہ فرشتہ اس دنیا پہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا چند لمحوں کے بعد ایک فرشتہ دنیا پہ نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں سلام پیش کیا اور فرمایا اللہ نے آپ کو دو نور عطا فرمائے اور وہ دو نور آپ کو مبارک ہوں جن میں سے پہلا نور فاتحہ الكتاب یعنی کہ سور فاتحہ ہے اور دوسرا نور سور بکرہ کی آخری دو آیات ہیں یہ ایسے نور ہیں جو اللہ پاک نے کسی نبی کو اس سے پہلے عطا نہیں کیے اور آپ کو یہ عطا کیے گئے تو آپ کو اس کی مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کائنات بننے سے پہلے اللہ پاک نے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کی دو آیات کو سور بکرہ پہ حتم کیا یعنی کہ سور بکرہ کی آخری دو آیات جو کہ آمن الرسول اللہ سے لے کے آخر تک جاتی ہیں جو کہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ دو آیات اللہ کی اس کتاب میں سے ہیں جو اللہ نے اس دنیا کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے لکھی اور جو شخص رات سونے سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت کر لے تو وہ اس کے لئے کافی ہیں اور جو شخص مسلسل تین راتوں تک ان دو آیات کی تلاوت رات سونے سے پہلے کرے تو ممکن نہیں کہ شیطان اس کے قریب بھی بٹھ کے عزیز دوستو ان دو آیات کا تعلق ایسے وظیفے اور ایسے عمل سے ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت روزانہ کرے تو اسے اور کوئی وظیفہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات سونے سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت کر لے تو وہ اس کے لئے کافی ہیں اور اس کافی سے مراد وہ تمام وظیفے اور تمام عمل جو انسان اپنے ہوائشات پوری کرنے کے لئے کرتا ہے اس کے لئے یہ دو آیات کافی ہیں عزیز دوستو یہ آیات جنات نظر جادو کے طور کے لئے بہت بہترین اور مفید ہیں جو شخص ہر رات سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کر لے تو اس کے گھر سے اس کی زندگی سے تمام جادو نظر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور میرے وہ بہن بھائی جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتے یا جن کو تلاوت نہیں آتی وہ اس کی ریکارڈنگ یا ان آیات کی تلاوت سن لیں تو وہ بھی ان کے لئے بہتر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر رات سونے سے پہلے ہمیں یہ دو آیات پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ موسیقی 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 آمن الرسول بما انزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّنِي فِي بَحْرِغًا مِّن مُغْرَقٌ هُزْيَدِي سَهِلْ لَنَا أَشْقَى لَنَا اے مالکم اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک امالا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو احتکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیع العليم وطبع علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم